نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا گھر کا کھانا سہتہ خزانہ میں تو آج ہم بنانے والے الگ انداز میں سہت سے بھرپور وہ ہے بینز کی چٹ پٹی مسائدہ سبزی اگر دوستو ہمیشہ کی طرح آج کی ہماری یہ سمپل سواد سے بھرپور بینز کی سبزی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور ضرور کیجئے گا تو چلی اس مزیدہ سی چٹ پٹی گرین بینز کی سبزی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس مزیدہ سی سبزی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہاں پر ہرے ہرے یہ بینز تو یہ دھائی سو گرام بینز لیا ہے جسے گرین بینز بھی کہتے ہیں تو دیکھیں دوستو بینز جب بھی آپ مارکٹ سے لے کر آئے تو اس طرح کی ہری ہری بینز لے گیا ہے بلکل کچھی والی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اس طرح کی ہری ہری آپ کو بینز کرتی ہے اور اچھے سے اس کو دھو لیجے اور اس طریقے سے اس کے اوپر کی اور نیچے کی جو اینڈس ہیں دونوں اینڈس کو اس کو نکال لیجے اس میں سے ایک تارسہ دھاگی جیسا بھی نکلتا ہے وہ آپ اسے نکال لیجے اس کے ساتھی تو اس طریقے سے اس کے اوپر اور نیچے کی اینڈس کو نکال لے کے بعد اب ہم اس کو اس طریقے سے کٹ لیں گے ہم تھوڑا بڑے بڑے سائز میں کٹ رہے ہیں آپ کوئی بھی سائز میں سے کٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے یہاں پر سبزی کو اس طریقے سے بڑے پیسز میں کٹ کر لیا آپ چاہے تو کوئی بھی سائز میں کٹ کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا کوئی بھی سائز جو آپ کو پسند ہو اس طریقے سے سبزی کٹ کرنے کے بعد اب ہم نے لیں گے ہاں پر اس طریقے سے کوئی بھی برطن لیں گے تو ہم نے یہاں پر یہ کڑائی لے لی اور اس میں ہم ڈال دیں گے سرسو کا تیر سرسو کے تیل میں بنی سبزی کا ٹیسٹ اتنا بڑیا ہوتا ہے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بس اس کو آپ کو اچھے سے پکانا ہے تو دو ٹیول سپن نے سرسو کا تیر لالا اس کو اچھے سے پکا دیا گیس کو کر دیں گے کم تاکہ جو بھی مسالے ڈالے ہو بلکل بھی جلے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چھوٹی چمس سرسو کے دانے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہم اس میں ہنگ ڈالیں گے بس ایک پینچ ہنگ ڈالنا ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیں گے زیرہ اور اسے کچھ سیکنڈز ہم دڑکنے دیں گے اور جیسی زیرہ اور سرسو کے دانے تھوڑے کریکل ہو جائے تو اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں پیاچ تو تین میڈیم سائز ہم نے پیاچ لیا تھے اس کو ہم نے بڑی بڑی کٹ کر لیا اور تین لیا تھے ہم نے دو لیا تھے سوری دو ہم نے پیاچ لیا تھے اور اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیا پیاچ کو اس میں ڈال کر ہلکا بھونیں گے ہم اسے ٹرانسلسنٹ ہونے تک ہم اسے پکائیں گے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ ہمیں اس میں لسن وغیرہ ڈال کے بھی پکانا ہے تو آپ دیکھ رہوں گے پیاچ ہمارا ہلکا ٹرانسلسنٹ ہو گیا ہے بھون چکا ہے تو اپنے اس میں ڈال دیں ایک چمچ قریب لسن ڈال دیا اور اس کو بھی ہم تھوڑا دیر بھونیں گے قریب ایک دو منٹ تک لسن کو بھونیں گے تاکہ اس کا رو فلیور چلا جائے کچھاپن جو بھی چلا جائے اور بہت ہی اچھی خوشبو آئے تو جیسی لسن بھوننے کی خوشبو آئے تو آپ سمجھ جائے کہ آپ کے لسن جو اچھے سے بھون چکا ہے تو یہاں پر پیاچ اور لسن بھون چکا ہے اچھی خوشبو بھی آرہی ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ کٹا ہوا ادرک ڈال دیں گے ہم اس پہ اور اس کو بھی کچھ سیکنڈ سپور لیں گے تو اس میں ہم نے ڈال دیا تین سے چار ہریمیز ڈال دیا اس کو لمبائی میں کٹ کیا ہے آپ چاہے تو چھوٹ 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 ٹکڑوں میں بھی کٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک میڈیم سائز کا ٹماتر اس کو چھوٹ 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 ٹکڑوں میں کٹ کر کے ڈالا ہے زیادہ ہم نے ٹماتر نہیں ڈالا ہے جس سے سبزی کھٹی نہ ہوں اچھی بنے ٹیسٹی بنے تو ایک ٹماتر کا ہم نے یوز کیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چھوٹی چمچ کٹا ہوا کالی مرچ اور آدھا چھوٹی چمچ ہی ہم اس میں ڈال رہے ہیں چلی فلیکس اس سے ایک تو ٹیسٹ اچھا آئے گا اور ساتھ میں سبزی دیکھنے بھی بہت اچھی لگتے ہیں جب چلی فلیکس سیدھو در سے دیکھتے ہیں سبزی میں تو بہت اچھی لگتی ہے تھوڑا سا ہم ڈالنے اس میں لال مرچ پاوڈر تو ان سب مسالوں کا اچھے سے ہم مکس کر دیں گے تو تیکہ آپ نے ہاں سب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک سوادنوسا ڈالیں ایک چمچ کریب ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں اور آدھا چھوٹی چمچ کریب ہم اس میں ڈالیں گے ڈالاتی پاوڈر اور آدھا چمچ کریب ہم اس میں ڈال رہے ہیں ڈالتی پاوڈر اور آب ہم ان سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور مسالوں کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تکہ مسالے اچھے سے بھون جائیں تو ڈال دیں ہم نے اس میں ڈال سا پانی اور اچھے سے مکس کر دیں گے مسالوں کو اور ڈھک کر کم سے کم 2 سے3 نیٹ تک میں flavored بھونے کے لئے چھوڑ دیں گے بیچ بیچ میں اس کو چیک بھی کرتے رہیں گے تو ٹھک دیتے ہیں اس کو تاکہ مسالے ہمارے اچھے سے بھون جائے میڈیم فلے میں ہمیں اسے بھوننا ہے مسالوں کو تو دو منٹ ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں بیچ میں ہم نے ایک باری چیک بھی کیا تھا تو مسالے آپ دیکھ رہوں گے کتنے اچھے سے بھون چکے ہیں بہت اچھی خوشب بھی آ رہی ہے مسالوں کے بھونے کی تو اب اس کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں کسوری میتھی تھوڑا کسوری میتھی کو ہاتھ سے کرش کر کے اس میں ڈال لیں گے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ چاہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اور ہم نے اس میں ڈال دے ایک چمچ کے ہمچرو پاودر بہت بڑی ہے ٹیسٹ آئے گا اس سے آپ کی سبزی کا بلکل ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے سبزی کا تو مسالوں کو اچھے سے ہم نے مکس کر دیا بہت اچھی خوشب بھی آ رہی ہے سبھی مسالوں کی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ گرین بینز دوستو گرین بینز ایک ایتھی ویجیٹیبل ہے جو آپ کو ہر سیزن میں مارکٹ میں آپ کو آرام سے مل جاتی ہے اسے ویسے تو بہت ہی سمپل طریقے سے بنایا جاتا ہے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ جو کی بہت ٹیسٹی لگتی ہے لیکن ہر کسی کو بینز کی سبزی نہ پسند نہیں آتی ہے لیکن دوستو بینز کیا ہوتا ہے صحت کے لئے بھرپور ہوتی ہے تو اسے آپ سبھی کو ضرور کھانا چاہیے اس لئے ہم اسے کچھ نئے انداز میں سمپل مسالوں کے ساتھ بہت ہی مزید چٹ پٹی ہے سبھی کو بہت پسند آئے گی اس سبزی کے ساتھ ایک کی جگہ چاچا روٹی کھاتے نظر آئیں گے جو لوگ بینز نہیں کھاتے ہیں وہ لوگ بھی اسے آپ ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ہم نے بینز کو اچھے سے مکس کر دیا سبھی مسالوں میں تو سبزی کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے اس میں پانی کا یوز بلکل بھی نہیں کیا کیونکہ اسے ہم ڈھک کر لوگ فلیم میں پکانے والے ہیں جس سے ٹرماٹر تھوڑا رس چھوڑے گا اسی کے رس میں پک جائے گا تو اگر آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر سکتے اگر آپ کو ضرورت لگے تو آپ تھوڑا پانی ڈال دیجئے گا تو دس منٹ تک سے ڈھکے میں پکانا ہے لو فلیم میں اور بیچ بیچوں میں سے چیک بھی کرتے رہیں گے تو دو منٹ ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں سبزی کو تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹماٹر نے تھوڑا سا رس چھوڑ دیا ہے مکس کر دیں گے سبزی کو چلا لیں گے اچھے سے اور اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں لگ رہی ہے تو ہم لو فلیم میں اس کو پکائیں گے اور اگر آپ کو لگے پانی ڈالنے کی ضرورت آپ ڈال دیجئے گا تو دوستو دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم سبزی کو چیک کر لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے چلا لیں گے تو یہ ہماری بہت ہی مزیدار چٹپٹی زائکے دار مزیدار بینز کی سبزی بن کر ریڑی ہے سواد سے بھرپور ہے سہت سے بھرپور ہے لنچ اور ڈینر میں تو یہ پرفیکٹ ریسپی ہے تو آپ دیکھ رہوں گے کلر کتنا بڑی آیا ہے سبزی کا ٹیکچر دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا سبزی بہت بہت مزیدار بنی ہے تو آپ اسے ضرور ضرور ٹرائی کیجئے تو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ سبزی ہماری اچھے سے پک چکی ہے اگر آپ کو بینز کا کرنچی ٹیس پرسند ہے تو آپ اسے زیادہ دے تک نہ پکائیں بس اتنا ہی پکائیں جتنا ہم نے پکایا ہے اور اگر آپ کو اسے تھوڑا اور پکانا چاہتے ہیں تھوڑا کرنچی سے تھوڑا زیادہ پکی سبزی کو آپ پسند کرتے ہیں تو اس طریقے سے تھوڑا سا اور پکا سکتے ہیں سبزی کو تو سبزی ماری بن چکی ہے گیس کو کر دی ہم نے بن دے لی ہم نے ایک پلیٹ اور اس میں ہم سبزی کو سرپ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں گائز واو سپر لگ رہی ہے گائز کتنی مزیدار ذائکے دار بہت بہت زیادہ ڈیلیشیز بنی ہے چٹ پٹی بنی ہے بہت ہی سیمپل ریسیپی ہے ضرور ضرور ٹائی کیجئے گا سب کو بہت پسند آنے والی ہے تو آپ اسے لنچ اور ڈینر کبھی بھی جھٹ سے بنا کا فٹا فٹ سرپ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے جلدی سے بن جاتے والی ریسیپی ہے تو یہ تھی آج کے ہماری سیمپل ریشیز جائے کے دار مزیدار بینز کی چٹ پٹی سبزی تو امید کرتی دوستو آج کے ہماری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک ضرور کر دیجئے لائک اور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ چینل میں نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ پہ جو کھنٹی کا بٹن ہے اسے بھی بجانا مد بھولے کر ضرور ضرور بجا دینا کیونکہ اسی سے ملے گی آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن تو اسی طریقے مزیدار ریسیپی جاننے کے لئے ہمارے ساتھ جوڑے رہیے گا بنے رہیے گا تو دوستوں ملتے ہیں آپ سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیا اور تھانکس ور واشنگ